مرحیم سب سے پہلے آج کی ہمارے مجزمان بھائی پلسٹری پارٹنپ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیسے تو آپ کا بیشہ تفتیش اور رفتاریوں اور معذاریوں پاکستان آپ کا سسلہ رہا لیکن آج آپ نے ایک نئی تاریخ رکب کی ہے اور وہ تاریخیہ ہے کہ آج تمام جوادوں کے سیاسی قائدین کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر کے آپ نے اپنی ایک اصحاب سے اپنٹیک ایسی جو ہے اس کو کلیر کرنے کے حالے سے یہ والا جو کمراہ میں رہے چکے اور میں محسوس کرتا ہوں اس پر آپ زیادہ مبارک بات کے اپنے سپرک ہیں دوسری جو بات دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں ہماری دیاسب بھر میں فورسز کے بیشمار جنگ پر کراپٹی ڈیشنز ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں اور باقی معاملات چلتے ہیں لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ جب ہوں پاکستان میں بیٹھنے ہاتا بھی جب وہ نفسران کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہوگی ہے تب ہی میں بڑے فخر کے ساتھ کہہتا ہوں کہ ہماری ازاز کشمیر کی پولیس نے اس طفح ہو کر نامہ سارے جان دیا اگرچہ یہ گومن کی ڈاریشن تھی یا جو کی حکم سے تھا لیکن پھر بھی اگر آپ کے مدر کپیسٹی اور کپیبیلٹی نہ ہوتی تو یہ وہاں جو سانے آئے کہ سانے کو حل کرنا کسی شاید عام لیول کے اوپیسز کی بس کے بعد نہیں تھی آپ نے اس حوالے سے اپنی جو مثالی کارکرگی دکھائی اس کارکرگی پر بھی آپ کو مبارک باد آپ کی بردی ہے اور میں حکومت کی جانب سے آپ کو اس ایسا کارکرگی کے اوپر اپنے کارکرگی پر پیش کرتا ہوں میرے بھائی بہت رہاں دوستو آج کی تقریب میں میرے بھائی شداب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی میونکمت صاحب جو اپنے دوبار سیاسی کارکروں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرا بھائی عیاض نارکل اپنی بات تک شاید نکل گئے ہیں تو مجھے لنیفہ کیاد آگیا کہ شاید تھا وہ بزار میں پاگا پاگا جانا تھا تو وہ شاید وہ لوگوں نے پکڑ کے آپ پچھے آ رہے ہیں یہ اپنا شیئر سنا کے میں نے نسکر جا رہے ہیں میرا شیئر سنسکر پیٹھا ہے موجود ہوتے ہیں تو میں ان کی مجھنگی میں گفتگو کرتا لیکن سوشل پیڈیا کا جائید فائدہ ہے کہ میری یہ گفتگو بھی ان تک مہن جائے گی تو میں کوشش کروں گا کہ ایڈرس کا کیا جائے لیکن یہ بھی ایک سانسکر پہتنیزی ہوتی ہے تو میں چاہوں گا کہ جنہیں بھی ہمارے سیاسی کلار کو دوست اور بھائی ہیں کم نے جنی تجاویز بھی ہیں ان کے حوالے سے خوڑا خود جائے ہوئے ہیں اپنی پہت پہتنیزی کے مطابق جائے ان چیزوں کو ایڈرس کرتے چلوں سب سے پہلے سانے یوران کا دیکھتے ہیں سانے یوران کوئی پہلی دفع نہیں ہوگا اور جنہیں ہاظرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب اس بات کے خواہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سرکتہ لیں نہیں بے شمار کوئی جائے اس پاکے ہاظرین پیش آگے رہے آزاد کشمی بارد پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ان حاسوں میں جان کی واضی ہاغ کے رہے ایک چھوڑ کنام سکتے ہیں کوئی ایشوں نہیں ہے جس کو زیادہ گھنے لگ رہی ہے وہ پیش آگنا بیٹھے رہے ہیں انہوں کے وجہ سے آزاد اب یہ جو سانہ باقیہ یہ کئی دفعہ میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ نہیں ہوا یہ کئی دفعہ باقیہ نہیں ہوا اس سے پہلے میں واقعات ہوتے رہے ہیں یہ گورمنٹ کی بل تھی اور یہ ایک بڑا مشکل اور چیلنجنگ جانب تھا جو جانب ہم نے جانب کو قبول کی اور ہم نے یہ کہا کہ اس طفعہ جو کوئی بھی ایجنٹ جس کسی سے بھی ریکموری تک بنتی ہے جس کسی نے بھی جیسے پیسے دیئے ہیں بغیر کسی شہصہ بیانے کے اور بغیر کسی بجوہ جو ہے وہ ایک پہ رہیہ بڑھتے ہوئے بغیر کسی کسی ایسا سلوک کے آپ وہ سارے بجوہ کے اوپر جو ریکموری کریں گے تو اس قصے میں آپوں تعلومتوں کے اوپر عقومت کے در سے کسی سرطان میں کوئی پریسر جاؤ نہیں آئے گا میں بڑے تعلق سے آپ کو تقریبا ہماری تمام جمعاتوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کردار ادا کیا اور ہماری جو پلس کوشت کی اس کو ہمارے جو دیگر تمام ادا جاتے ہیں ہم کو کسی نے بھی جو ہے وہ پریشرائز میں لیکھیا اور کسی نے جو ہے وہ ایج ایکس کے سفارش تک کرنا جو ہے اس کا بھی انہیں ساتھ سے لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ نہیں تو بات بھی جو ہے وہ ایک حساب سے ہم نے کنا سمجھتے ہوئے پلیس کو ازادی سے کام کرنے کا بھوکا دیا اب جب بات آتی ہے لوگوں کے لوگ سے باہر جانے کی اور ریاست کے باہر سے لوگوں کے جانے کی تو میں چھوڑی سمجھ وہ تھانے سمید ہماری تحصول سمید ہمارے دیگر تمام جگہوں کے اوپر جائے وہ ازادی سے آئے کہ ہمارے جائے وہ اس سے تفدیش کے دراغ دو ہمارے کچھ دوستوں کی رائے بن گئے تھی کہ نئے جی اس تفدیش کے جنار پتن کو بدیارتی ہو گئی ہے جیسا کہ اس کے ساتھ نے کمیشن صاحب کیا بیٹی کمیشن صاحب یہاں موجود ہے ان سائی ٹیم کی موجودگی میں تمام سیاسی کارکنان کی موجودگی میں بڑے حال میں جا آپ کی چار مان سلو بیٹے ہوئے آج بھی کسی کو کوئی شک اور شبہ ہیں میں کسی جیسے بگیانتی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں دوستوں کو چاہے وہ میرے حمایتی ہوں میرے بھائی شداب صاحب کے حمایتی ہوں یا زرسان صاحب کے حمایتی میں یا دیگر کسی بلک بیٹر سے تعلق رکھتے ہو تو آپ جب کسی کو کسی کوئی کوئی چیز آپ لکھتے ہیں تو اس کا سسائیٹی کے اوپر بڑا پوسٹر دیکھتی ہے تو جنیا یہ برائی کائم کرتی ہے کشمیر کا رہنے والا یہ شخص ہے یہ ایتر سے آئی ہے اور پھر اس حمایلے سے ہماری بیاست کی بیاست سے جہا وہ بے توقیری ہوتی ہے تو میں تمام اپنے سلوشن میڈیو دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آپ پوسٹر دیا کریں اور کمنٹس دیا کریں دوسری جو بات میں کہنا چاکا ہو یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو اطلاع دیتے ہیں تو وہ اطلاع پہلے مطابقہ ادائی پہلے بیا بجائے بجائے سے کہ آپ سب اور پیشن ہو جائے کہ فلان جگہ پر فلانی پر جاتی ہو گئی ہے فلانی جگہ میں فلانی گھڑ گھڑ ہو گئی ہے تو آپ پہلے مطابقہ ادارے کو رجوع کر لیے کریں ہو اگر وہاں سے آپ بہت بنانے کو مصروف تھے تو میں تھوڑا صحیح بتا دوں کہ اس وقت جو قومت بن رہی تھی اس وقت کے ایک ادوائزر کے لیے یاد اصلاح صاحب کا نام بھی تجمیز ہوا تھا اور دوسری لگے ہوتی ہو جانا آپ حسوس کریں ایک امارا بھائی جائے وہ ترمیر ربنے اور بھائی سار محونات کے لیے لگا ہو ہے اور دوسرا مار بھائی جائے اس کی تجمیز داری ہے وہ بھی آپ سمجھ دیکھنا ہوتا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یانگل لون کی نمیانگی کبھی آت ہے اس نمیانگی کے آت کے لیے آپ کو بھائی چاہیے جب ہم آپ کے ساتھ تقل سکتا بھائی کسی بات کو آپ کی کہے کہے کسی حقوق کی تابع نہ کر میں سمجھ بھائیسی سیاسی کار کو جتنے بھی آپ دوست تشیر رکھتے مجھے پہلی دفاع یہ موقع مل رہے اس کے اوپر میں بھائیس ویلزہ آپ کا مشبور ہو کہ آپ نے تمام سیاسی کار بنان جائے ان کو یہ جام کر کے مجھے مل موقع دیا لگے آج میں دو تین اور بزار شاہد جائے بھائیس میرے تائیم دوستو آج کلاب میں دیکھا ہوگا دلی دلی یہ چھوڑ ہے بجلی کا آٹے کا اور آنکی معاملات تھا ہمارے تقریبا تمام سیاسی کی اتر جائے اس کے اوپر کبھا آزمائی کار چکے آٹے کی باردار میں سنا دوں مطالبہ راملہ پورٹ سے اٹھا تھا راملہ پورٹ بارم نے کہا آٹے کے اوپر سبسیٹی جو وہ ختم نہیں کر گئی اس دن ہمارے وزیر اعظم نے کہا سبسیٹی ہم نے کوئی فتر نہیں کی اس کے فضور درمہ کسی شکل میں اتہار کھا گیا دوسری دفعہ بجلی کے بجلی کے دل میں ٹیکس ہم نہیں دیتے میرے بزرگ رسطوف آئی بڑے دو بڑک کم کہ دل سے کہتا ہم اس دن ہمارے وزیر اعظم نے کہا مہینے میں وڑک اس کے بعد نیا مطاب آٹ پڑا ہو جاتا ہے نیا مطاب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مط بجلی لی ہے تو ہمارے وزیر سے کہا مط بہت 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 ملکی میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے جب ہم اپنی بجلی ملک کے اس ان کی بات کریں گے تو دوستو وہ یہ کہ مللر ڈیم کے والے سے جی مائدہ کے اوپر عمل گیا جائے گا میں بہت سارے دوستوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پر بگڑا کیا کہ مللر ڈیم کے مائدے کے مطابق عذاب کشمیر وہ بجلی کو فکر دی جائے اور میرے بھائیوں سنگریزی کا صحیح ترجمہ کر کے پڑ لیں اس فائدہ میں لکھا ہوا یہ ہے جو تیرف ہے جو گمت دے گا ایک سیکنڈ اور دی آپ تشغیر رکھیں آپ سوال جو آپ پر بھی نہیں آرہ اس پر بھی میں آپ کے پور شکری کروں گا اس لیے یہ بات میں سیکھ کروں کہ یہ جو آج سالہ سسر کر رہے اس کی خانی آج جگہ جسی جگہ کے ساتھ چڑی ہوتی ہے اس مندر ڈیم کے واحد سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو میرا سوال یہ بھی بنتا ہے ہماری بجلی ہم تیار خود تیار کریں گے آپ لوگ ٹیکس مربا کی جگہ مضوع سے ہمیں جگہ سوال کرتے ہیں میں میرے دوستوں بزرگ بھائیو ہر چیز کو ہمیں پہلے سمجھ نہ پڑتا ہے میں میس سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارے چلنے بھی اتجاز کرنے مالے وہ ساری کے ساری جو کہتے ہیں ان کو ہمیں آشکارہ ضرور کرنا ہوگا اور میرے دوستوں بڑا خوب آپ کو یہ کہتا ہوں اور آج کی اس چیز کے اس اخت سے میرے شتفائی شدعہ صاحب آپ کو بھی میرے بھائی ایاز کو بھی میرے دیگر تمام یہاں موجود سیاسی بیٹھے میں آپ سب خوبی سوچ سمجھ مجھ مجھ بجلی اس دھگنے اس آٹے کی تیموں کے اس کے پیچھے کوئی اور بھائی نہیں ہے اور اگر آپ کو میری جو بات میں آپ کو کہہ رہوں اس حوالے سے میں پریس لب میں بیٹھ وں گا میں دھرنے والے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھوں گا ان کے ساتھ میں بات کروں گا اور میں پوش کروں گا کہ جتے اصلی اقائق ہیں وہ سارے کے سامنے رکھیں اس ساتھ ہمارا مسئلہ آٹے کا بجلی کا اس سے بڑھ جو مسئلہ ہے وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں میرے دوست وزر گروہ یہ اس طور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس سانیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا موجوان جو ہے وہ ہمارے یہ ساتھ ہی ساتھ جس کو شکست دیکھ کہ ہم نے پاکستان بنائے تھا وہ جان میں پہنچ چکا ہے اور وہ جان تو پاس ہے کہ یہ نوجوان دوست اور بھائی میں آپ پر زداباد اور مرزاباد کے نارے لگاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ والا علم دو میرے دائم دوستو ساتھ ہی ساتھ مطور صاحب تو اس طرح بھی لے جان چاہوں گا کہ آج میرے بھائی یاد ساتھ صاحب نے کوئی بات کیوں نے کہ جو جن کے مرسا اس حصے میں شہید ہو گئے تھے ان مستثنہ کران دیا جان چاہیے تھا تو اگر وہ سنے نہیں تو میرے بھائی اکیر صاحب کو سلا دیں کہ کیوں کار مرڈ اڈیو اڈیو میرا اپنا اور ذاتی کر گیا تو میں نے یہ دوارہ نہیں کیا کہ اس لیے کہ آمن کو رکبر سے مستثنہ کر دیتے تین کروڑ پہ کی رقم پہ حصول کی ہے آپ شاید جنگ کے پوزیشن میں نہیں رہتے میں اس ساور لیگر جو سارے لوگ ہیں آپ خود رکھ ہمیں جو کس بھی کرنا پڑا ہوں ہوں آنکار لیں گے انشاء دوار لیکن میں یہ کلیر نہیں کہنا چند پر اس معاملے کے اوپر نب پہلے کوئی سیاسی سکسر بنائے نہ آئندہ بنائے بات یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے ہی نہیں ہے یہ جو یران کشتی حقصے پڑے رہے اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ انہوں نے مجرمانہ قطعت کر کہ وہ ہمارے لوگ کو ڈھوئے ہیں لیکن مجھے اس انبیسٹر نے یہ کہا اسی بات نہیں ہے کئی دفعہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ مسلح ہوتے ہیں کہ ہمارے جازوں کو ہمارے رسکو جازوں کو کیوں نہیں کرتے آپ جائے اس کی فیسز اور باقی پروسس جائے اس آسان کو نہیں کر جائے کہ ہمارے لوگ یونان پیشتی کے بجائے ڈائریک چلے جائے اور آپ شاید یاد ہوگا ہمارے سوشل میڈیا کو ہمارے اپنے مخالفوں کو بھی یہ تو فکر نہیں ہو کہ ہم پہ ایک شرط رکھیں گے کہ آپ بزار کشمیر کے لوگوں کے لئے اتنا کوٹا مختص کریں تب ہمار کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تمام آزم کے اوپر ہم نے اپنے دوستوں اور بائیوں کی جو ہم سے جدا ہو گئے پر موت جو میں خود آپ کس اتنا جاتا ہوں جیسے اس پیس نے کہ وہ جو بچہ تھا اس نے کہ میرے جو پا ہو ہیں اور ڈیڈی سے دنے ہیں تو میں بہت سمیں تو اس کے بعد معاملات سارے ہمارے یقشی ہو جائے گئے اب ایک بات ہی کہ یہ پھولتی پیکج کے وارث ہے تو میرے بھائی یاس صاحب وہ یہ بھی عظم نہیں ہوا کہ وہ ڈی اے لے ٹیسٹ لیا وہ کئی مارے فاتحے میں پڑھا تھا میں کہ نہیں وہ فاروق صاحب نے مزیرا عظم کو کہا جاتا اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گا میں کلیر لیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بلا شباب ہماری سبید ہماری قومنٹ کا دخل ہے اور اس حقومت میں فاروق قیدرخان صاحب بھی شامل ہے اور وہ حقومت جائے کیونکہ ہماری ساری یاسین صاحب نہیں جاتا دون کو بھی جاتا ہے اس لئے کہ وہ بھی اپنی ساری اس کو فیاد چھوڑ کے اس وقت جائے وہ پورے علاقے درموں کی درجہ کے لئے یہ آز ہو رہے تھے اور میرے مدرم دوستو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گا اس ساری پروسس کے دوران حکومت نے ایک بڑے پیکج کا بندوبست کیا ہو ہے آج ہم اس پیکج کو اس پولیس پیکج کے ساتھ مکس اس لئے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہماری پولیس کی جو کارکرتی ہے ہم الگ سے ظاہر ہو اور اس کے پار ہمارے وزیر آس خود یہ آئے گا اور خود آکر ہم پھڑے پیکنس کا اعلان جلے گا آج میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ شہدہ کی یاد میں ہمیں یادگار بھی تحمیل کر دی اس والے سے ایسی صاحبی جامعہ اور واضح پیکنس جائے وہ ان کے مجھوکی میں وہ بھی دیں گے آج کے دن کی تناس سے میں آپ کو یہ بتانا چھو چونکہ کچھ تب شاہد اور افضاد ہی ہو گئے تھے جنہوں نے جھٹ پکڑ رہی تھی اللہ تر وقت وہ ایولیڈ میں جو کسی کا سب سے بڑا گھر ہو گھر تھا اس گھر کے پر پڑے ہوگے لوگ پوچھا کر دیتے کہ یہ کس کا گھر ہے تو جواب آرہ تھا کہ ایس انڈیا کپنی کا ملازم آئی اس کا گھر ہے جہاں آج پہنچنے کے جنگ بازے لگا دیں بہت سال کے پاس نے جائے کرنے تھے کہ اس کے پر میں لگ کی سن تاریخ ہم نے آپ کو دورا کی ہے آج وہ خط قدیل ہو گیا اور آج ہم جو آپ اپنی جانگ کے پاس لگا کہ ہم آپ پاس سے کوشش کر رہے لیکن میں نوچ دستو بزرگ بھائیو آپ کو ایک بات ضرور ہوتا بچھ ہوں کہ جائز نہیں کہ جنان اور اٹری اور دیگر کو مالک میں جانے کے ضرور ہیں یہ سال میں بیٹھے ہوئے چار تھا چھے لوگ جائے وہ میں کو دیکھ رہا تھا ان کو انگلینڈ کے لیگل ویزا جاتے ان کے لیگل خرشہ بھی نہیں آتا اور جس جنان خشبی آسے کے بھائی گئے میں اپنا جو سروی لیا تھا اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک روڑی روزی سے تنگ کے وہ گئے ایک اپنا سکرٹا سکرٹا سکرور کرنے کے لئے گئے اور کچھ تھوڑا ہو جائے وہ کچھ ہوتا تھا یہ کہ سوشل میڈیو کچھ کہ وہ جو کون جاتے ہیں وہ اپنی پھر ویڈیو اس قسم کے چیزیں جب اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے یعن کا مجھون لوجوان کو بھی مم پیدا ہوتی ہے کہ اب مجھون جائے آپ ضرور جائیں ہجرت ہے اس قسم پر ربطہ کرنا میں شک جھاجت کیا کئی در فس بھی ہو جاتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس لیے جان کی بازی مات لگائیں اگر کوئی اس لیول کے افر کر گئے وہ ہمارے نیکل سیاسی ظلمان کے ساتھ ساتھ کرے اللہ تعالی کہ ہم برے نہیں ہوئے کہ ہم جان کے پاس ہم سے حضرت کرنے مجبور رہے دوستو کہ حسن صاحب کیا تشریف فرمائے جیس موجود ہیں الحمدلللہ اللہ کی فضل سے میں آپ کو یہ کہ ہمارے ٹلیجل میں ہمارے ڈسٹر میں ہماری تحصیل ہمیں بیتری ایڈوستیشن جیس اور جن کے ایڈوستیشن جاتا کہ وہ خان فرمائے کرنے شروع کرنے کے اور لیکن علمیہ کی بات ایک اور ہے میں بھائی سفر صاحب کو بھوزا آتا ہے علمیہ کی بات یہ ہے کہ پورے دو ساتھ کے حمد کے درانیے میں مجھے اگر شکارگاں آئی ہیں رشتو کی تو وہ صرف صرف دو ہیں اور اگر اصولی طرف پر دکھنا لیا تو میں صرف دو شکریات کے دو چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک میرے دوستو بحیثیت سیاسی طار کو اگر میں بات کروں تو میں بھی رہنے والا ہوں ہمیں اپنے روحیوں پر میں تھوڑی ساری توجہ مذہب راب کرنے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی یہ ہمارے اس کی ساتھ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ایسی جو صاحب میں چونکہ پریٹر میں یہ روی نہیں دیتا چاہتا میں آپ سے مذہب ہوں ہماری طرف سے مارے لوگ کے طرف سے آپ کی جان مہین کوئی تیزہ صاحب ملی ہو لیکن میں ساتھ ہی چھوئی رہی بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے درستو آپ کو حمد اور جرت اتنی ہونی سیاسی دوستو بھائیوں آپ کو ایک آخری سندہ کرنا چاہوں بھائی وہ میرے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں جس مرضی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خدا رہی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو مناسب استعمال کریں اور اس کو پولٹیو استعمال کریں اس کو زندہ بات اور مردہ بات کی استعمال نہ کریں آپ یہ جو پہلے جیسے مزارش کر چکھ ہوں کہ سوشل میڈیا کے صلی ہمارے دروی ہمیں بیش مار جنگیوں پر بدنا بھی کرتے آخری بات جنگی جاؤں کہ جب سے ہماری یہ قولیشن کی گورنمنٹ بنی ہے تو آپ سارے دوستوں کو ایک بات بہت سمجھ دی ہوگی کہ اس سوشل گورنمنٹ میں ہمارے وزیراعظم نے تین سو سے زیاد سیاسی جو سواب دیتی سیکریٹ ہمارے وزارت اس میں سیکریٹ میں لوگ تو کوئی دیگ جنگی شکل اس نے فارق کیا ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساڑھے تین سو سے اور ساتھ اس ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتات ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وزراء جو رہے تو اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آخر میں امپیکٹ کیا جائے گا کہ یہ مائی کی جانے والا اعتجاج ہے وہ کسی اور فتر ہو تو بھی پڑھ رہا کہ یہ مائی جو کی جانے مائی اعتجاج ہے اس میں کسی سازش کیسا تو بڑھ رہے اور جب بھیجری اور آٹے کی بات ہے تو آٹے کے والے سے کہ آٹے کی تقسیم اور تقسیل کے والے سے جب اپسن ہے جب تک میشن صاحب اور میشن صاحب میں رہا ہوگی کہ میرا جو بزاتی کا انجولیشن ہے اس صاحب کے مطابق میں آپ لوگ بتاؤ ایک جو میں چار چار پرمٹ اور باقی ساری جنگوں کے اوپر جو ہے وہ پورا پورا یونین کونسل جا پرمٹ کے میں دیکھ لیکن میرے دوستو میرے پاس بھی بہت سار لاک لوگ ہیں ملے کہ جی آپ پرمٹ نے ملغا کے دیں تو میں سارے دوستو کو کہ ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ تاثیل ملیٹا میں تمام پر محصوب کے جائیں گے اور اس کے بعد ہر لیول پر ہم جائے وہ تمام یہ زکاة لوگوں کو اور باقی جو غریب اور مسکید لوگ ہیں یہ ان کا آٹا نہیں ہے اس کے لیے جو دیزرون لوگ میں ان شلط اللہ سارا کام میرے پھائی وصید مصطفحی صاحب بہت موجود نہیں تو ان کی عدد موجود میں آپ پہ ایک جو فکر ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ زکاة کا جو ہمارا تقسیم کرنے والا نظام ہے اس میں زکاة تقسیم کرنے والے ستر پرسن لیتے ہیں تیس پرسن جائے وہ پھر چوڑا ہوتا ہے جس مدل مزقا دی جاری ہے اگر ایک روڑ رکم مزقا تقسیم کرتے تو اس میں سے ساتھ سے ستر بیس بتانے کے لیے میں آپ کے ساتھ آدم ہوں ہم ست دل بیٹھ کے اس پورے والے سے ہم اپنی نئی پھائیس ترکیب دیں گے اور انشاءاللہ تمام لوگوں کو ریلیف دینے کے کوشش کرنے گے آخری بات ہمارے جتنے یہاں یہ سانہ میں جتنے شہدائیں بلا شباب رس کہا گیا کہ شہید جو ہوتا ہے وہ دل کے ملے والا بھی شہید ہے اس دعا کے ساتھ کہ تمام شہداء کی اجرام و بلکیت اجرام تھی اور ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا شباب جب آپ لوگ اپنے پیار وں ساتھ 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 ہوں کہ تمام نمائے بلا اور میں دو تین جگل کے اوپر مسلم ہینٹ سے ہماری و اچو سے اور دیگر تل جیو سے بھی رابطہ کہ ہم دو تین کٹیگریز میں اور جو ہمارے انتائی ضرورت پاند لوگ ان کے لئے الگ سے اور جتنے خود آئیں اور آج بھی ہو جائے وہ میں ان کو چیک کی اٹھ دیکھ ان کی اپنی ذاتی مسروف تیوری سے مزی پونس دیتے تو میں رہے سوچا کہ آپ کی حصلا فزارے کے لئے میں خدا سمجھ جاؤ اس لئے میں اپنے حضر ہوں انشاءاللہ اللہ ہمارے جنہیں یہ شہدائے ان ساہور کو نام بھولے گے اور نام کی تمام محلات نے کو بس کسی صورت آپ میں ڈالیں گے آخر میں میں اپنے بھائیس گل صاحب ساتھ اور ساتھی جبتے کمیشنر صاحب آپ کا دل کے تھا کہ میں مشکول مہدود چونکہ بسیقل یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کا ہے اور میں سوشل میڈیو جتنے دیگر معلومات کی طرف سے آپ جہاں 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 ہوئی ہے تو میں بیس سیاسی کارکو اس پر میں یہ چاہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ والے روحی ہیں ہمارے رسول کا واحدہ تبدیل بھی ہوئے تو اس کے اوپر میں مزہ چلتے ہوئے تمام یہاں موجود سیاسی ہمارے زندگی زمائے جسے گونسترز ہیں ہمارے سیاسی کابلین ہیں جو رزاق صاحب سمجھ دیگر تمام لوگ ہیں آپ سامن کے نام دونگا تو آپ زیادہ ہوگا تمام شکریہ دار کرتے ہوئے جاتے جاؤ گا بس بس